تحریک طالبان پاکستان میں ایک مطالبہ یہ بھی رکھا گیا کہ قبائلی علاقے جو پہلے ہوتے تھے اور اب وہ کے پی کے میں زم ہو چکے ہیں اس انزمام کو ختم کیا جائے اب یہ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر تو ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں اور یہ آئینی حدود سے باہر ہے دوسرا پھر ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جتنا جتنا جانی اور مالی نقصان ہوئے اس کا ازالہ کیا جائے پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پر نام ہے ٹرکیش گورنمنٹ دیکھ لیں ملیجن گورنمنٹ دیکھ لیں اکوانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے نتیف صاحب پارلیمنٹ کی صرف سٹیرنگ کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا کیا پارلیمنٹی نمائندے مذاکراتی عمل پر بھی ساتھ بیٹھیں گے کمیٹی با اختیار کتنی ہوگی وہ صرف نگران ہوگی یا طالبان کے مطالبات منظور یا مسرط کرنے کا حتمی اختیار بھی پھر انہی کے پاس ہوگا تو یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک طالب بھی نہ ہو طالب ہم لوگ مانتے ہیں طالب صرف مسجد تک مدرسوں تک بس یہاں تک ہی محدود رہے ہیں ملک کا تو بلکل یہ لوگ نہ چلا سکتے ہیں نہ ان لوگوں کے نظام کا پتہ ہے یہ صرف اسلام کے نام پہ ہی یہ لوگ ایک دہشت پہ لارے ہیں نمستے دوستو جہن سواگت ہے آپ کا بھارت کی آواز نیوز چینل پر دوستو پاکستانی آرمی کو سرندر کی عادت سی ہو گئی ہے جیسے کہ انہوں نے 1971 میں انڈین آرمی کے آگے سرندر کیا تھا اور آج تک وہ بات اتحاس کے پنوں میں دکھی جاتی ہے اور آج پاکستانی آرمی نے آتموادیوں کے آگے سرندر کر دیا جی ہاں پاکستانی آرمی نے ٹی ٹی پی کے آگے سرندر کر ڈالا اور ان کے آگے گڑ گڑا کے بول رہے ہیں کہ ہمیں بخش دو ہمارے ملک کو چھوڑ دو ہم جو کریں گے جو تم بولو گے تو آئیں پاکستانی میڈیا کی یہ تین مل ہرٹ انجوائے کرتے ہیں اور پاکستانی میڈیا اس بات کی ذکر کر رہا ہے کہ ہماری فوج کسی کام کی نہیں ہے اب ہمیں انٹرنیشنلی کون پوچھے گا تو آئیں مل کر یہ ویڈیو انجوائے کرتے ہیں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں جو وہ کہتے ہیں مالی نقصان اس کا ازالہ کیا جائے اس کی کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے جو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مالی نقصان کی بہت سے جہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک چونکہ مذاکرات کے منٹس جو ہیں وہ عام پبلک کیلئے نہیں ہیں وہ شاید ہم صحافیوں کو کسی ایک مرحلے پر لے جا کر دکھا تو دیے جائیں گے سنا دیے جائیں گے پڑھا دیے جائیں گے مگر یہ تمام طرح عوامل پبلک کنزمشن کے لیے نہیں ہوتے مالی معاونت کا وہ یہ مطالبہ ضرور کر رہے ہیں کہ ان کے جو خاندان ان کے ساتھ ٹراول کرتے ہیں یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لوکیٹ کرنا پڑا پھر ان کی جانے گئیں تو اتنا ہی ان کی کاروائیوں میں دوسری جانے افواج پاکستان کے بھی جو ہیں وہ جوان شہید ہوئے افسران شہید ہوئے بچے شہید ہوئے آرمی پبلک سکول ایک سامنے مثال ہے اس طرح کی بہت سی کاروائی ہے کہ چیزیں آتی ہیں اعتشام اور ان کو پھر فلٹر کیا جاتا ہے جو ہم مان سکتے ہیں جو ہم نہیں مان سکتے ہیں یہ لوگ تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے آپ کے جو مسلح فاج ہے دیگر سیکیورٹی اداریں ان لوگوں کے انہوں نے گلے کٹے ان کے اوپر حملے کیے تو یہ کس آئین اور قانون کے تحت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کون سا آئین اور قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوں اور دوسرا پھر وہ قائل بھی ہو جائیں گے نظریہ کبھی بھی کسی کا چینج نہیں ہوتا تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ انڈین فنڈڈ ہیں اور اشرف غنی کی حکومت اور انڈی ایس ان کی مدد کر رہی ہے اب تو وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت بھی نہیں ہے انڈی ایس بھی نہیں ہے تو اب ان کو کس نے وہاں پہ پناہ دیوی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یہ لیجٹیمیٹ آپ کے ساتھ وہ ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں یا پھر یہ بھارتی فنڈڈ ہیں یہ بیانیاں روز با روز چینج کیوں ہوتا ہے ہر چیز کے اندر تو اس سے بھی ایک کنفیوزن پھیلتی ہے باقی جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے میرے خیال میں کوشش کر کے دیکھ لینی چاہیے سیاستدان اس میں ملوث ہوں گے تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا بلکہ الٹا ریاست کی کمزوری ظاہر ہوگی چاہے وہ ٹی ایل پی جیسی جماعت ہو جو آپ کے متعدد پولیس احلکاروں کو شہید کر دیتی ہے ان کے ساتھ ہم جا کے موہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے پاس تو ٹی ایل پی سے زیادہ آسلہ ہے تو ان کے سامنے بھی ریاست میں اتھیار ڈال دی ہیں ایک طرح سے اور ان سے بھی موہدہ کر لیں کوئی ڈیوموکریسی رولز ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی رائے نہ کوئی ان کے پاس بندے نہیں ہیں کہ وہ کوئی ملک کو چلا ہے کوئی فوران نہ فیرز ان کو ٹیک آور کرے کنٹرول کرے اس طرح پر وہ بالکل یہ ملک نہیں چلا سکتے تحریکی طالبان پاکستان ایک مطالبہ یہ بھی رکھا گیا کہ قبائلی علاقے جو پہلے ہوتے تھے اور اب وہ کے پی کے میں زم ہو چکے ہیں اس انزمام کو ختم کیا جائے اب یہ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر تو ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں اور یہ آئینی حدود سے باہر ہے دوسرا پھر ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جتنا جتنا جانی اور مالی نقصان ہوئے اس کا ازالہ کیا جائے گرفتار ہے نماؤں اور جنگجوہوں کے خلاف مقدمات کا خاتمہ اور رہائی ہو تو یہ جو مطالبات ہیں اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کہ اگر آئینی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہو جائیں گے اعتشام بالکل ہوں گے ڈیڈ لاک کا شکار ہوں گے اور ظاہر ہے جو ٹینز اس وقت مذاکرات کر رہی ہیں ان میں سے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا اگر اسے علماء کا ایک وفد جانا تھا غالباً دو سے تین ہفتے قبل وہ نہیں جا سکا مفتی تکی عثمانی کے اپروول سے تمام طرح معاملات تیپ آئیتے ہیں اس سے پہلے ٹرائبل ایلڈرز جو ہمارے قبائلی مشہران جن کو کہتے ہیں ان کا وفد گیا تھا کابل پھر یہ تمام ہارٹ اس لیے آیا کہ اس جانب سے جب کوئی بہت حد سے گزری بھی تجاوز کرتی ہوئی ڈیمانڈز آتی ہیں جیسے حافظ گل بہادر ایک نام ہے ان کی جانب سے بھی ایک فریکشن ٹو فریکشن ان کا اپس میں کچھ اختلافات چل رہے تھے گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم علاقے ہیں مگر اس وقت جو ہیں وہ تمام تر ان کی جانب سے بھی کچھ ڈیمانڈز اس میں رکھی گئی پھر ان کا یہ کلیم کہ اس وقت جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ٹرائبل ایریا میں وہ ہم کر رہے ہیں تو یہ تمام تر ایک بہت بڑا کیانوز ہے اور یہ کہنا ہم اسلامباد ہیں بیٹھ کے میں کچھ پولٹیشنز کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھ رہی تھی میرا مشورہ بھی ہوگا ان کو کہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیں برائے مہربانی وہ ایک کنسرنٹ پورٹر ہے فوجی ادارہ ہے جو کہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے مذاکرات کو اور ان کی جورسٹکشن ہے آپ برائے مہربانی کسی قسم کا کوئی احمقانہ بیان طالبان سے مذاکرات کی حوالے سے لاحیہ عمل بنا پائے گی اپنے تجہیہ کاروں سے ہاں یا نہیں کی آپشنز ہم جانیں گے آپ کی آپشن جانا چاہوں گی سب سے پہلے شہزاد دیکھیں یہ تو میرے خیال سے درست کیا اگر انیشلی باتشیت ہو رہی تھی ملٹری کی جانب سے تو انہوں نے اچھا کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا ہے اور یہ فیصلے سیاستدانوں نے ہی کرنے ہے پارلیمان نے ہی کرنے ہے تو میرے خیال سے یہ تو سٹیپ ان درائیڈ ڈیریکشن ہے اور مجھے جانتے پتہ ہے کہ یہ اجلاس بلائے بھی گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ اگر ٹی ٹی پی سے باتچیت ہو رہی ہے جنگ بندی ہوئی ہے تو وہ کن نقاط کی پر ہوئی ہے اس پر کانفیڈنس پر لیا جائے پارلیمنٹ کو تو میرے خیال سے دوسری بات یہ میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان دوبارہ اس دور میں جائے جہاں پر ہم گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان ڈسکس کر رہے ہوں تو کل جو ایک ایمپورٹنٹ نکتہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیگوسییشنز جو ہیں وہ معورہ آئین نہیں ہوں گی قانون اور آئین سے بالاتر ہو کے نہیں ہوں گی میرے خواہد یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس پر سٹیک کرنا چاہیے اس کی ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا لیکن جو میں ایک عام فہم بات یہ کر سکتا ہوں کہ جو کرمنلز تھے جو دہشتگرد تھے جو بڑی بڑی کاروائیوں میں ملوث تھے ان کو تو آپ کسی طریقے سے نہ ان سے نیگوسییش کر سکتے ہیں نہ ان سے اگر وہ اس وقت ہتیار پھیکنا بھی چاہیں تو ان کو آپ جو ہے واپس شامل نہیں کر سکتا سر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مذاکرات کا مرحلہ کا مرحلہ نہیں آیا یہ بات چیت سے پہلے ہی کا اسٹیج ہے مذاکرات پہلے سے جاری تھے سر وہ کیا سلسلہ تھا کسی بھی وار کے اندر نیگوسییشنز تو ہوتی ہیں ٹاکس ہوتی ہیں آپ اس کو اگر آپ نہیں کہہیں کہ ٹاکس ہو رہی تھی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے مذاکرات تو ایکالیٹی ایجنڈے کے اوپر بات چیت تو ظاہر ہے جی پہلے بھی چل رہی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے کلمینیشن لیکن یہ جو انہوں نے آج بیان دیا ہے جو پلٹیکل ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر ہوگا پلٹیکل لیڈرشپ کی ان کے اپروول سے ہوگا اور اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے جو ڈسکس کی گئی ہے جی اور جس کے اوپر ایمفیسس بھی دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو افران گورنمنٹ ہے یعنی افران طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کو بھی بیچ میں انگیج کیا جائے گا کہ وہ جو ان کی جو افران سرزمین ہے جیسے پاکستان نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی اس وہ پاکستان کے اگینسٹ وہاں سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو وہاں پہ بیس نہ ہو سکے وہاں پہ کوئی بیس نہ ہو جو کہ پاکستان میں جو ہے انسٹیبیلٹی ہماری طرف ہمارا جو بورڈر لگ